السلام علیکم پاکستان ٹی وی کے تمام سبسکرائبر اور ان سبسکرائبر کہاں کہاں سے بھی آپ پاکستان ٹی وی پر مجود ہیں آپ کو دل کی عطا کے رہنیوں سے والکم ان خوش آمدید کہا جا رہا ہے ناظرین یہ سپیشلی ویڈیو ووئس آرٹسٹ کے لیے بنائی جا رہی ہے میں ووئس آرٹسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان ویڈیو کو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر اپنی توجہ ریکوڈنگ کی طرف کیجئے جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ باتیں سمجھنا آپ کے لیے اب نہیں پوری لائف میں کام آ سکتی ہیں سو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے ہماری باتوں کو ضرور غور سے سنیں تاکہ آپ کو ووئس آرٹسٹ کی فیلڈ میں سیلیکٹ کر لیا جائے سب سے پہلے جو بات ہم کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا الفاظوں کی ادائیگی جو آپ کے الفاظوں کی ادائیگی ہے اس کا سب سے سب سے سب سے آلہ یعنی کہ بہترین نہیں بہتر نہیں بہتر سے بہتر ہونا بہت ضروری ہے وہ بہتر کیسے آپ کر سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی وائس کو یا اپنی الفاظوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کیسے بہتر نکل سکتے ہیں جو اگلا بندہ سننے والا ہے اس کو وہ کیسے اس کے دل میں جا کے جگہ بنا سکتے ہیں یا پھر اس کے دل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے آپ کے اوپر اب بات یہ کی جاتی ہے کہ وائس آور میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کس کس فیلڈ کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے اکس طور پر ایک ٹیون سنی ہوتی ہے جب آپ کسی کو کال کرے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ٹیون سنائی دے رہی ہوتی ہے جب ایک بندہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو جو ریکورڈنگ چلی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ کا ملائے ہوا نمبر ایک اور کال پر مصروف ہے پلیز انتظار کیجئے اس کو بھی کہا جاتا ہے وائس آور اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کیا ہو سکتا ہے وائس آور میں پویٹری بھی آ سکتی ہے اتنا چاہا ہے تجھے کبھی غورتو کر اتنا چاہا ہے تجھے کبھی غورتو کر تم میری سانسوں میں شامل ہے کبھی غورتو کر اس میں یہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں اب دیکھیں کہ پویٹری ہے چاہے وہ میں نے اس سے پہلے آپ کو وہ دوسری لین والی آکٹنگ کر کے دکھائی ہے اس میں یہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں تو ہر ایک وائس آور کے لیے ایک الگ سے آپ کو انداز بنانا پڑتا ہے جب آپ اپنا انداز بنا لیتے ہیں تب آپ ایک اچھے وائس آرٹس بن سکتے ہیں اچھا بعض کار لوگ کیا کرتے ہیں جو فلم چل رہی ہوتے ہیں یا پھر ڈراما ہمارے ہوتے ہیں پاکستان ڈراما کر لیں یا آٹ اوف کنٹری کی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ڈراماز ہیں اس میں جو وائس آور کیا جاتا ہے لوگ اس کو بھی کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کوپی کریں ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوپی نہ کریں آپ کوپی کریں کسی کو لیکن اس حد تک کریں کہ آپ کو دوسرا شخص یہ نہ کہے کہ یار کیا وہی شخص ہے یہ یا پھر کوئی اور ہے آپ کی جو پہچان ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی پہچان ایک اپنی ہونی چاہیے آپ اپنی پہچان بنائیں دوسروں کو کوپی مت کریں پھر وہی بات آجاتی ہے کہ کوپی نہ کریں کوپی کریں کسی حد تک کریں ٹھیک ہے اب یقین ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ اب ایک بندہ کر رہا ہے سنگنگ ٹھیک ہے سنگنگ میں وہ اپنی آواز کو کہاں لے کر جائے گا وہ اس کے پر بینٹ کرتا ہے جیسے کہ نارمل سونگ میں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے نا کہ سونگ چلے میں کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں نصر فتیلی خان کے سونگ آپ کو باتا ہے کس لیول پہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد راحت فتیلی خان کے بات کر لیتے ہیں ان کے سونگ کر لیں عاطف اسلم کی بات کر لیں علی زفر کی بات کر لیں میڈم نور جہاں کی بات کر لیں تو کیا ہی بات ہے اچھا اس کے بعد ایک سونگ ہے جو آپ کو ایک ووئیس آوری کے لیے جیسے بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس طرح یہ سورے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم تیرے بین اب رہ نہیں سکتے تیرے بینہ کیا وجود میرا یہ کیلئے آپ کو بات کیسا مجھا چکی ہوگی اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ آ جاتے ہیں کلاسیکل فیل میں اس نے کلاسیکل میں کیا کرنا ہے اس نے اپنا سور دکھانا ہے امید کہتا ہوں کہ اس بات کی بھی آپ کو سمجھا چکی اچھا اس کے بعد تھوڑا سا اسلامیک ٹوپک کی بھی طرح آ جاتے ہیں اسلامیک میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ووئیس آوری میں کنول کی جاتی ہیں تو بات کر لیتے ہیں کہ جو مولانا صاحب ہوتے ہیں اسلامیک ٹوپک کے جب ہم بات کر لیتے ہیں مولانا صاحب کیا کہتے ہیں اب آپ کو سمجھا چکے گی مولانا صاحب کی اچھا اب جب کسی کو پڑھا رہے ہوں گے تو اس کا تلفزق اپنا ہوگا اعذو باللہ من الشیطان الرجیم یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچھا اس کے بعد کیا بات کر لیتے ہیں کہ ایک نات خواہ ہیں ٹھیک ہے نات خواہ نات پڑھے گا اس کا بھی اسٹائیلمہ کو بتا جاتا ہوں اس میں وہ اس وقت کس کو کہتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھا گئے ہوگی کہ اپنی آواز کو کس طرح سے لہرہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک ذکر ہے ذکر ذکر کے مثال سمجھے یہ کہ جو نات خواہ ہیں یا پھر ان چیزوں سے وہ بستا ہیں ان کو اچھا ذکر سمجھاتے ہوگی ذکر کس کو کہتے ہیں یہ دیکھے گا یہ کیلئے آپ کو سمجھا رہے ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی اس کو کہتے ہیں جس میں اوورال چیزیں آ جاتے ہیں بعض لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد بات کر لیتا ہے کہ نیوز کی ٹھیک ہے اب ایک بندہ کر رہے جو میں نیوز آنکر بننا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے بعد نیوز میں ایک چھوٹی سی نیوز پڑھ کے دکھا رہتا ہوں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی پاکستان ٹی وی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست میں ہوں ایڈ مین اور آپ کو بتا چلیں کہ آپ آج یہ کرنے والا ہیں آج دنیا میں یہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اس طرح سے اپنی آواز کو آگے لے کر جانا ہے ٹھیک ہے یہ کیلئے آپ کو بات کی سمجھ آ چکے ہوگی اچھا اب لاس میں جو میں چیز آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ نے خاص طور پر دہار رکھنا ہے اپنی آواز کا ریزلٹ کبھی خراب نہیں ہونے دینا کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی بات کی کنفیوزن ہے تو آپ مجھ سے ضرور کنٹیکٹ کریں ٹھیک ہے آپ کو بالکل میں بتاؤں گا ایک بندہ ہے جو کہتا ہے جی کہ میں ایک ریڈیو آرٹس بننا چاہتا ہوں میں پروگرم کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا کرے گا لاتداد بولتا تو جائے گا لیکن اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب گوڈ آفر نون کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں جہاں جہاں میری آواز سننے جاری ہے سب اس سماتوں کو میرا پیار برا خلوص برا چاہت برا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جہاں جہاں سب ہم نے ٹون کیا ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹک ٹاک فائن شین مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف کو ایک ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ انزائے کر رہے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کی جو گوڈ آفٹر نون ہے وہ کیسی گزر رہی ہے آپ نے ابھی تک کھانا کھایا یا نہیں کھایا یا پھر اس کے لئے ہم بات کر لیتے ہیں کبھی تک اگر آپ آفیس میں مجود ہیں گھر جا رہے ہیں یا پھر کسی کے پاہ جا رہے ہیں تو آپ کس طرح اس کو بلائیں گے اور کیا کرنے والے ہیں یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے کب سے کچھ در بات ٹھیک ہے کمیشنل بریک کمیشنل بریک بات لوٹ کے واپس آتے ہیں پھر آپ سے کرتے ہیں بات ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میں تو آپ کو ایک سیمپل دور میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو میں ایک ریال کر کرنے دکھا رہا ایک سیمپل میں بتا رہا ہوں کہ یہ جی چیزیں وہ اس حور میں ہوتی ہیں اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں حد تک سمجھ آ چکے اگر نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں ہے آپ مزید بھی راپتہ کر سکتے ہیں شکریہ